جوٹے دعوے فیل ہے سارے کہتے ہیں گریبان پکڑ کے آپ کہیں بھئی ہم آپ کا گریبان بھی نہیں پکڑتے ہمیں آپ بلائیں تو صحیح ہم آپ کو عدب و احترام سے کہیں گے مرزا صاحب آپ کی یہ غلطی ہے بخاری میں یہ لکھا ہے مسلم میں یہ لکھا ہے ابودہو ترمزی نصائب نماجہ میں یہ لکھا ہے جو کتابیں آپ کے سامنے پڑی ہوں گی وہی کتابیں کھول کے آپ کو عدب و احترام کے ساتھ بتائیں گے آپ ہمیں بلائیں تو صحیح کس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گریبان پکڑ کے ان جاہلوں سے جو بچاروں کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جن کو ہم بتاتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلتی ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ گریبان پکڑو چلو انہی کو آپ دعوت دے لو کسی کو یہ اجازت تو دو کسی عام بندے کو ہی اجازت دے دو کہ وہ آپ سے آ کر جو ون ٹو ون سوال کر سکے اور وہ ریکارڈ ہو جائیں جب آپ ایسا کریں تو مجھے بتا دیں میں ایک عام شخص کو بتا دوں گا جو آپ کا ڈسہ ہوا ہوگا اور جس نے ہماری وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے اعلان برات کیا ہوگا وہ ہی آپ کے پاس چلا جائے گا جو آپ کا شہدائی رہا کسی دور میں وہ ہی آپ سے ون ٹو ون سوال کرے گا اور بتائے گا آپ کو کہ آپ کا عقیدہ ان کتابوں کے مطابق ہے کہ نہیں آپ تو کہتے ہیں نا یہ جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ پڑی ہوئی ہیں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑا ہوئے ہیں مرزا صاحب کتابیں تو عربی آپ نے سامنے رکھیں عربی آپ کو پڑنی نہیں آتی تو پھر کیسے پڑی ہوئی ہیں آپ نے جھوڑ کیوں بولتے ہیں آپ کہیں کہ ترجمہ پڑے ہوئے ہیں تو ترجمہ سامنے رکھیں پھر اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ پڑے نہیں ہوئے پڑے ہوئے ہیں چلو پھر آپ کی بات کوئی مانیں تو عربی کتابیں آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ کو تو عربی آتی نہیں ہے ہم بارہا یہ بات بتا چکے ہیں آگے بھی اس کا ذکر آنے والا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی تک ترس رہے ہیں کہ کوئی چیز نکالے ہماری فیل ہیں سارے کہتے ہیں سارے فیل ہیں کوئی میری غلطی نکال نہیں سکا مرزا صاحب کتنی باتیں تو ہم نے آپ کی خیانتیں آپ کی جہالتیں آپ کے جھوٹ آپ کی تحریفیں وہ نکال کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا جواب نہیں دوں گا جواب ریپلائی ٹو شیخ تصیف و رامان آپ لکھ دیتے ہیں ریپلائی ٹو مولانا تارک جمیل ریپلائی ٹو مفتی تارک مسعود ریپلائی ٹو فلان ریپلائی ٹو فلان لکھ دیتے ہیں جب ہماری بات ہی آتی ہے جو ہم نے آپ سے سوال کیے ہیں مدلل گفتگو کرنے کے بعد حدیث دکھانے کے بعد آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ بتائیں آپ نے اس میں ڈنڈی کیوں ماری ہے اس کا ترجمہ غلط کیوں کیا ہے اس میں تحریف کیوں کی ہے اور یہ بات اس کی سند کیا ہے کہاں سند ہے آپ جھوٹی رویتیں کیوں پیش کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا جواب نہیں دیتے ہوتے دی جواب نہیں ہوتا آپ یہ کہتے ہیں جواب دیئے بھی جاتے ہیں کچھ لوگوں کو جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے میں تھوڑا بہت جواب دے لوں گا وہاں دیئے جاتے ہیں جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جواب کوئی نہیں ہے پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور خود ہی آپ کہتے ہیں کہ علم کا کوئی جواب نہیں ہوتا وہ کلپ بھی آپ کا دکھائیں گے آپ کو علم کا کوئی جواب نہیں ہوتا علم جو ہے تلوار ہوتی ہے علم تو ایٹم بم سے بھی زیادہ ہوتا ہے نا رہا علم کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہوتا علم تو تلوار ہے میری بائیف مجھے اگلے دن کہہ رہی تھی کہ ہم بچمن میں پڑھتا تھے کہ علم تلوار ہے اب آ کے سمجھ آیا کہ واقعی علم تلوار ہے علم بہت تلوار ہے جس کے آگے ایٹم بم بھی کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹم بم ہو گیا نا ہمارا جو کام اللہ کے فضل و کرم سے تلوار پانکا لڈر کرا آپ کے سامنے اسی لئے تو جواب کیوں نہیں آپ کہتے جواب نہیں دوں گا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ابھی ترس رہے ہیں کہ کوئی چیز ہماری نکالے سارے فیل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو پاس ہو گئے ہیں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ فیل ہو گئے ہیں مرزا صاحب آپ ان کو دیکھیں اور ان کے جواب دیں پتہ چلے کہ آپ واقعی سچے ہیں گھار میں بیٹھ کر دعوے تو سارے لوگ کرتے رہتے ہیں اس طرح کے بلند بانگ نارے مارتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ظالم آدھی عدیثیں لکھتے ہیں آدھی عدیثیں لکھتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو آدھی عدیثیں کھون لکھتا ہے کہتے ہیں ہمیں کوئی بتائے تو صحیح آ کر کہ ہماری غلطی ہے تو مرزا صاحب آپ اجازت دیں نربانی کریں ہمیں ایک دعوت دیں لیٹر لکھیں ہمیں یا ویسے ہی اپنے لیکچر میں کہہ دیں کہ حافظ ابو یحییہ نورپوری کو اجازت ہے آنے کی وہ آ کر بات کر لیں ہم انشاءاللہ حاضر ہیں عدب و اترام سے گریبان نہیں پکڑیں گے آپ تو کہہ رہے ہیں نا گریبان پکڑیں ہم نہیں پکڑیں گے لیکن ہمارے ساتھ بیٹھیں تو صحیح بات تو کریں سنیں تو صحیح آپ کسی کو سنانے کا موقع ہی نہیں دیتے کسی کو سنتے ہی نہیں پھر کہتے ہیں ہم ترس رہے ہیں کسی کو ترس رہے ہیں مرزا صاحب ہم ترس رہے ہیں آپ کو دعوت ہے جب آپ کا دل چاہے آپ فون کریں کہ میں آ رہا ہوں ہمارے پاس تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کی جو زیافت بھی کریں گے آپ کا عدب و اترام کے ساتھ آپ سے ٹیبل ڈاک کریں گے آن دی کیمرہ یا آپ ہمیں دعوت دے دیں ہم آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ اور گریبان نہیں پکڑیں گے برے عدب و اترام سے آپ کے سامنے آپ کی پوری حقیقت اور اصلیت واضح کریں گے اس طرح جھوٹے بیان دینا گھر میں بیٹھ کر کہ دیکھو جی ہم ابھی ترس رہے ہیں کوئی آئے تو صحیح جی کوئی ہمیں بتائے تو صحیح جی یہ اس طرح کی باتیں نہ آپ کیا کریں آپ کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں علماء یہود کا کردار ہے ان علماء کا ہم آپ کو بتاتے ہیں مرزا صاحب کہ آپ نے حدیث میں تحریف کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر شراب نوشی کا الزام لگایا یہ علماء یہود کا کردار ہے کے نہیں ہماری ویڈیو آن دی رکار موجود ہے کئی سالوں سے موجود اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دی ایک تو اس روایت کی سنج ضعیف ہے دوسرا اس روایت کے الفاظ بھی بلکل ایسے نہیں ہے جو آپ نے بنائے ہیں اس کا ترجمہ آپ نے غلط کر دیا ہے تحریف کی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر شراب نوشی کا جھوٹا الزام لگانے کے لئے اور پھر آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹا الزام لگایا لانت کرانے کا کہ وہ لانت کراتے تھے اس میں بھی آپ نے حدیث میں ڈنڈی ماری تحریف کی حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ منصوب واقعہ تھا ہی نہیں بات کسی اور کی تھی تو آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ لگا کر وہ بھی ضعیف روایت آپ نے ڈنڈی ماری تحریف کی تحریف مانوی کی ابھی آپ علماء کو کہتے ہیں کہ یہ علماء یہود والا کردار ادا کرتے ہیں پھر آپ نے حدیث میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی کے یہ الفاظ اس حدیث میں داخل کرو کیے کہ اوے ظالم مغیرہ اوے ظالم مغیرہ تین طرف کا ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ دنیا کی کسی کتاب میں حدیث کی کتاب میں یہ ثابت کر دیں کہ کسی صحابی نے سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر پکارا اوے ظالم مغیرہ اوے ظالم مغیرہ اوے ظالم مغیرہ تین طرف مو مانگا یہ نام آپ کو دیں یہ علماء یہود کا کردار ہے یا نہیں مرزا صاحب آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے اپنی غلطی تسلیم کریں ورنہ پھر تسلیم کریں کہ علماء یہود کا کردار آپ ادا کریں اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے مانوی تحریف کی بات کچھ تھی آپ نے کچھ اور بنانے کی کوشش کی اپنے مباد کے لئے اس پہ بھی ہمارا پورا ایک کلک موجود ہے تو علماء یہود کا کردار کس نے ادا کیا صحیح کا ٹیگ لگا کر آپ نے کہا کہ صحیح الاسناد حدیث ہیں ضعیف الاسناد روایہ سے میرا پنفلٹ جو واقعہ کربلا کا حقیقی بس منظر وہ ضعیف روایہ سے پاک ہے کتنی ضعیف روایہ آپ نے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ آپ نے خود کہا کہ امام آمش تو امام المدلسین ہے ان کی روایہ کیسے آنوالی قبول ہو سکتی ہے لیکن وہی روایہ آپ کے مفاد میں آئی وہی روایہ آپ کے مفاد میں آئی تو آپ نے اس کو اپنے پنفلٹ میں صحیح کا ٹیگ لگا کر پیش کیا لکھا پنفلٹ کے سرے ورک پر صحیح الاسناد حدیث اور اس میں وہ روایہ بھی آپ نے ڈال دی امام المدلسین آمش کی تدلیس اس وقت کہاں گئی تھی علماء جہود کا کردار مرزا صاحب کون ادا کر رہا ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آمش کی آنوالی روایہ ضعیف ہوتی ہے اور دوسری طرف آپ آمش کو امام المدلسین بھی کہہ رہے ہیں اور تیسری طرف اپنے پنفلٹ میں اس کی آنوالی روایہ بھی قبول کیا جا رہے ہیں اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا اجمع ہے کہ مدلس کی آنوالی روایہ سماہ کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے اور سفیان سوری اور آمش یہ دو امام المدلسین ہیں کیونکہ یہ ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کیا کرتے تھے یہ سب سے ورس تریم قسم ہے تدلیس کی علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ مجہول راوی کی روایہ ضعیف ہوتی خود آپ نے کہا نا صحیح مسلم کے مقدمہ پڑھاتے رہے آپ لوگوں کو اور خود مجہولین کی روایتیں آپ اپنے پنفلٹ میں ڈالیں اور ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ روایتیں جہالت کی وجہ سے فلان فلان راوی کی ضعیف ہیں اور آپ نے ابھی تک نہ اعلانیاں رجوع کیا ہے نہ اپنے پنفلٹ سے وہ روایتیں نکالی ہیں تو علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے مطروق راویوں تک کی روایت آپ نے پیش کی ہوئی ہیں مطروق سخت ترین ضعیف راوی سخت ترین ضعیف راوی اس کی روایتیں بھی آپ نے پیش کی ہوئی ہیں ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے مرزا صاحب آپ نے کہتے ہیں علی اور قرآن ایک ساتھ رہیں گے علی اور قرآن ایک ساتھ وہ روایت آپ نے مستدرک حاکم سے پیش کی تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ابو سعید تمیمی راوی اس میں مطروق ہے اور آپ نے ابھی تک اعلانیاں نہ رجوع کیا ہے نہ اپنے پنفلر سے اس روایت کو نکالا ہے کون سی آپ لوگوں کو علماء کو کہتے ہیں علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں خود آپ کا کردار کیا ہے مرزہ صاحب اور پھر آپ دیکھیں کہ شیخ الاسلام بن تیمیان احمد اللہ علیہ پر آپ نے کفریہ عقیدے کے جھوٹا الزام لگایا آپ نے کہا کہ ان کا عقیدہ کفریہ تھا وہ حوادث کی ابتدا کے جو قائل نہیں تھے کہ بعض حوادث ایسے ہیں جن کی ابتدا نہیں ہوتی تو یہ تو دیکھو کفریہ عقیدہ ہے ایک علمی مسئلہ تھا تو ہم نے بتایا کہ صحیح بخاری میں این وہی عقیدہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا ہوا آپ کہتے ہیں نا یہ جو کتابیں پڑی نہیں ہوئی پڑی ہوئی ہیں اگر آپ نے پڑی ہوتی نا صحیح بخاری مرزہ صاحب تو آپ کو پتا ہوتا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اپنا عقیدہ وہی ہے جو شیخ علیہ السلام ابن تحمیر حمد اللہ علیہ کا عقیدہ تھا آپ نے نہ اس کا کوئی جواب دیا اور نہ اس پر کوئی رجوع کیا نہ اعلانیہ طور پر تسلیم کیا اور نہ آپ نے کسی بھی طرح سے اپنی اس بات سے اعلان برات نہیں کیا ہے تو علماء یہود کا کردار کیا ہوتا ہے مرزہ صاحب پھر آپ نے صحیح حدیث کو رد کرنا شروع کر دی صحیح حدیث جس کو آپ نے اپنے پمفلٹ میں صحیح حدیث لکھا تھا صحیح حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حادی اور مہدی ہونے کی دعا کی تھی آپ کو کیسے حضم ہو سکتی تھی یہ تو فضیلت تھی نا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو صحیح حدیث آپ نے اس کو پمفلٹ میں لکھا بعد میں خموشی سے نکال دیا اور اب کہا کہ یہ حدیث جالی ہے پہلے صحیح کہا پھر اس کو جالی کہا اور دلیل کوئی نہیں بغیر دلیل کے جالی کہا اور اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے دو اماموں پر جھوٹا الزام آپ نے لگا دیا مرزا صاحب آپ نے کہا کہ حادی اور مہدی والی حدیث کو امام نسائی اور امام حاکم نے ضعیف کہا ہے ہم نے آپ سے کب کا یہ مطالبہ کر رکھا ہے مرزا صاحب کہ یہ آپ کا جھوٹ اور بہتان ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ اور امام حاکم رحمت اللہ علیہ انہوں نے بالکل بلکہ آئیمہ تو اس کو صحیح کہتے رہے ہیں امام نسائی اور امام حاکم نے قطعا اس کو ضعیف نہیں کہا اگر آپ کے پاس کوئی حوالہ ہے تو ہمیں پیش کریں ورنہ یہ جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ ایک سید اس کو رد کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں تو علماء جہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے مرزا صاحب نہ اس کا جوار دیا نہ اس سے ردانیاں رجوع کیا کون علماء جہود کا کردار ادا کر رہے ہیں قیامت تک آپ اس کا ثبوت نہیں دے سکتے اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ان کے فضائل حدیث میں آئے ہیں آپ چھپا لیتے ہیں بیان نہیں کرتے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہیں ہم اس پر پورے لیکچر دے چونکہ میرا پورا لیکچر کئی سال پہلے کا یوٹیوب پر موجود ہے فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عنوان سے اس کا لنک بھی ہم ڈسکریپشن میں دے رہیں گے اس میں درجنوں فضائل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیان ہوئے ہیں صحیح حدیث سے صحیح الاسنات اور ہم واقعی صحیح الاسنات جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرن سے مرزا صاحب ایک مثال پیش کریں آپ کوئی ضعیف روایت جو ہمارے نظیر ضعیف اور ہم نے اس کو پیش کیا ہمارے اصولوں کے مطابق ضعیف اور ہم نے اسے پیش کیا ہو کوئی تدلیس والی آنو والی روایت مدلس کے ہم نے پیش کر دی ہو کوئی ضعیف راوی کی روایت ہم نے پیش کر دی ہو ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں علماء جہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے مرزا صاحب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میری زندگی معاویہ کو لگ جائے یہ کہاں حضم ہوتی ہے آپ کو کبھی بیان کیا آپ نے آپ کے سامنے موجود ہے مانمہ السنہ میں کئی سال پہلے السنہ انچاس تا چون اس شمارے میں ہم نے لکھی تھی اس کے بعد بھی ہم نے سوشل میڈیا پر اس کو پھیلایا اور کئی دفعہ ہم نے اس کی تشعیر کی آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے یہ فرمایا ہے کبھی بیان کیا آپ نے اس کو علماء جہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے اسی طرح سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہیں کہ میں نے تو حق پرست سیدنا معاویہ سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا سیدنا عثمان کے بعد سیدنا عثمان کے بعد سیدنا معاویہ سے بڑھ کر کوئی حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا یہ فتوہ کس کا ہے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس پر ہمارا پورا ایک یوٹیوب پر کلپ موجود ہے کہ سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ نے کبھی اسے پیش کیا علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے مرزا صاحب پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ تعریف کریں تو آپ اس کو الجانے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہمارا پورا ایک لیکچر آ رہا ہے دفاع معاویہ انشاءاللہ یہ ایک دو دن میں انشاءاللہ آ جائے گا تین چار دن میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ جتنی خرافات آپ نے لیکچر نمبر تیرہ میں آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی ہیں نا وہ ساری باتیں آپ نے پہلے بھی چبائے ہوئے نوالے ہیں بار بار آپ وہی چبائے جا رہے ہیں نا تو ان سب باتوں کا مزید انشاءاللہ تفصیل سے ایک تو پہلے ہم دفاع کر چکے ہیں تو ان سب باتوں کا دوبارہ پھر ہم انشاءاللہ تفصیل سے رد کریں گے تو وہاں یہ بات بھی آ جائے گی انشاءاللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے جو علماء یہود کا کردار ادا کی ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے تو ان ساری تحریفات اور ان ساری ڈنڈیاں مارنے کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء یہود کا کردار کوئی اور ادا کرتا ہے مرزا صاحب علماء یہود کا کردار کون ادا کرتا ہے اس کا فیصلہ عوام خود کر لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے مرزا صاحب آپ نے کہا کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ لکھا کہ احادیث کی تین کیٹیگریز ہوں گی یا وہ حلال و حرام کے حوالے سے ہوں گی یا پھر عمل بالمعروف نہیں ان المنکر کے حوالے سے ہوں گی یا ترگیب و ترہیب کے حوالے سے ان تینوں کیٹیگریز میں وہ احادیث نہیں لی جائیں گی جو صحیح نہ ہوں کیونکہ یہ حدیث کا معاملہ ہے بلکل صحیح ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایسے ہی فرمایا ہے لیکن آپ کا اپنا عمل کیا ہے مرزا صاحب آپ بار بار ہر تقریر ہر لیکچر میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے مقدمے کا ذکر کرتے ہیں لیکن آپ خود کیوں نہیں اس کو سمجھتے ہیں مرزا صاحب آپ اڑا عزرت راشنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ نے عبید اللہ بن زیاد کے ناک میں سامپ گھسنے واری رویت جہاں میں ترمزی سے نکل کی اپنے پمفلٹ فائیو بی میں جس کو آپ کہتے ہیں ہائیڈروجن بام ہائیڈروجن بام اس میں آپ نے ایسا برود بڑا ہوا ہے جو بلکل تھس ہو گیا تو امام آمش آن کے ساتھ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو پمفلٹ ہائیڈروجن بام ہے اور اس کے شروع میں آپ نے لکھا اس میں ساری روایات سیولی سناد ہیں اور یہ ضعیف روایات منگھرت روایات اور تاریخی جھوٹی روایہ سے بلکل پاک ہے پھر آپ نے اس میں امام المدلشین آمش کی آنوالی روایت ذکر کر دی اور پھر جب آپ سے کہا گیا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے تو آپ نے کہا جی اس کو البانی صاحب نے صحیح کہا ہے تو ہم نے علم جمع کر دیا یہ کون سا علم ہے جی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں باطل ہے امام المدلشین کی آنوالی روایت ہے یا تدلیس والی روایت باطل اور جالی ہوتی ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم بن گئی ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے خود کہا کہ اس معاملے میں ایک روایت جو حسن بسری کی آنوالی روایت تھی اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ہم البانی صاحب کے ساتھ نہیں ہیں ہم نہیں مانیں گے اس کو صحیح ہم البانی صاحب کے ساتھ نہیں ہیں البانی نے صحیح کہا ہے نا تو ہم نہیں ہیں البانی کے ساتھ البانی کے صحیح کہنے سے ہم کیا ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن جب امام المدلشین آمش کی آنوالی روایت آئی تھی اور آپ کے حق میں تھی نا آپ کی خرافات پہ تھوڑا فائدہ دے سکتی تھی آپ کو تو آپ نے اس کو لکھا کہ یہ البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے کیوں نہیں آپ نے البانی صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا اس وقت کیوں نہیں آپ نے کہہ دیا کہ ہم البانی صاحب کے ساتھ نہیں ہیں جہاں آپ کی مرضی ہو جہاں آپ کا فائدہ ہو آپ البانی صاحب کے ساتھ ہو جائیں جہاں آپ کا فائدہ ہو آپ شیخ دبیر صاحب کے ساتھ ہو جائیں جہاں آپ کا فائدہ ہو آپ کسی اور امام کے ساتھ ہو جائیں جہاں آپ کا نقصان ہو رہا ہو آپ کی خرافات پر ضد پڑ رہی ہو وہاں آپ کسی کو چھوڑ دیں کسی کو چھوڑ دیں کسی کو لے لیں یہ کونسا طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے آپ کہتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملانا حرام نہیں بلکہ خالص کہہ کر بغیر بتائے بیچنا حرام ہے اسی طریقے سے دودھ میں پانی ملانا حرام نہیں ہے دون میں پانی ملا کر بغیر بتائے خالص کہہ کے بیچنا حرام ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ ضعیف روایات پیش کرنا کوئی یورم نہیں ہے اتنا بڑھا لوگ پیش کرتے رہے ہیں آپ نے بھی پیش کر دی تو چلو خیر ہے پیش کر دی نا آپ کو تو علم ہی نہیں ہے صحیح ضعیف کیا ہوتی لیکن اصل جو خیانت آپ نے کی ہے خالص کہہ کر بغیر بتائے بیچنا حرام ہے تو آپ نے صحیح الاسناد کہہ کر بغیر بتائے کہ یہ ضعیف الاسناد ہے آپ نے لوگوں کو ان کے عقیدے خراب کرنے کے لیے روایتیں لکھ کر دی یہ حرام ہے مرزا صاحب یہ ملاوٹ ہے دین میں دودھ میں ملاوٹ کرے تو مجرم ہے دین میں آپ ملاوٹ کرتے رہیں آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں لیکن آپ ان کو پھر بھی پیش کرتے رہیں ان کو پھر بھی علم کہتے رہیں تو یہ جرم کیوں نہیں ہے مرزا صاحب یہ حرام کام ہے آپ جو کر رہے ہیں